السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ یہ والا میک اپ اچیف کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے براؤن ایکوہ اور اس کو میں نے جو ہے بروز کو فل کیا ہے فلر سے اور آپ لوگ کاشی کا بھی لے سکتے ہیں میں نے کرائی لان کا لیا ہے اس وقت اور ہلکا ساسکو برش کو ویٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے سٹوک اس طرح سے میں اٹھا رہی ہوں اور بلکل باریکی سے بہت چھوٹے چھوٹے سٹوک میں اس کو بلکل فینشنگ کے ساتھ جو ہے ڈائریک سب سے پہلے میں نے آئی برو کو فل کر دیا اور اب میں نے لیا ہے کنسیلر کنسیلر جو ہے آپ ایسٹی کا بھی لے سکتے ہیں بی بی ای کا بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے فلیٹ برش لیا ہے اور مائنر سے کوئنٹیٹی لے کر اس کو میں نے جو ہے بلکل کریسنگ کے ساتھ اس طریقے سے اپلائی کر دیا اور پوری میں آئی بال پہ اس کو کمپلیٹ پوری آئی پہ لگا دوں گی اور اس کے لگانے کے بعد پھر میں اس کو پلینڈ کروں گی اب اس کو میں فلوفی سے برش کے ساتھ تھوڑا سا چوڑا سا فلوفی برش ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس سے بلینڈ کر رہی ہوں آپ لوگ بیوٹی بلینڈر سے بھی کر سکتے ہیں اور میں اکثر بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر رہی ہوتی ہوں مگر کنسیلر جو ہے وہ بیوٹی بلینڈر اور برش دونوں سے آرام سے بلینڈ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو پورا بلینڈ کر لیں گے اب میں لگا رہی ہوں سوئی ٹچ کا کمپیکٹ اور بلکل مائنر سی کونٹریٹی میں لگے گا یہ بھی کیونکہ میں نے فل فیس ابھی بیس کمپلیٹ نہیں کیا ہے ابھی جسٹ ہماری آئیس کی ہی ہو رہی ہے جو ہے پروپیشن اور یہ میں نے تھوڑا سا کارنر کریٹ کیے ہیں کارنر جو ہے آپ بنانے کے بعد یہ میں نے لیا ہے والیٹ کلر کا ایکوہ کرائی لاؤن کا ہے اور یہ بھی تھوڑا سا کریمی فارم میں ہوتا ہے اس کو میں نے ہلکا سا ویٹ برش کے ساتھ اس طریقے سے کارنر کریٹ کیے ہیں آپ لوگ جیسے دیکھ سکتے ہیں اور انہر کارنر کی سائٹ پہ میں لے جا کے اس کو پورا پروپر کارنر بنا دوں گی اور چھوٹے چھوٹے سٹوک میں لے کے جانا ہے آپ کو پورے آئیس پہ ایک دم سے بڑا سٹوک نہیں لے کے جانا چھوٹے چھوٹے سٹوک میں آپ کو جو ہے انہر سائٹ پہ پورا اس کو اس طریقے سے لگانا ہے اور اس کے بعد ایک فلافی برش لیا ہے اور وہ بلکل جو ہے ڈرائے ہے اس کے بعد اس کو میں پورے آئی بال پہ اس طریقے سے بلینڈ کروں گی انہر اور انہر آوٹر دونوں سائٹ سے یعنی اپر سائٹ بھی اور انہر سائٹ بھی جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نیچے سے بھی بلینڈ کر رہی ہوں اور اس کو پورا اچھے طریقے سے میں اس کو بلینڈ کر دوں گی اور یہ میرا چھوٹا سا برش ہے کاشی کا اور فلافی سا برش ہے چھوٹو سا تو اس سے میں اس طریقے سے بلینڈ کرتی ہوں تو یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے بلینڈ اور جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہماری ٹونٹی سکس کو ماسٹر کلاس ہو رہی ہے ٹونٹی سکس سیپٹمبر منڈے کا دن ہے ویسے تو ہماری سیٹس کافی ہو چکی ہیں کیونکہ ہم اپنے سالون میں ہی کروا رہے ہیں مگر اگر پھر بھی کسی کو اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے تو وہ سالون میں رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے کانٹیک نمبر پہ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاقے آپ لوگ انسٹرگرام کے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں انسٹرگرام جو ہے وہ آئیڈیل سالون آفیشل ٹو کے نام سے انسٹرگرام ہے آپ وہاں پر بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کلاس کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنی ہے اور یہ میں لگا رہی ہوں کنسیلر اور جس کو میں نے کٹ کریس جو ہے وہ کریئیٹ کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک باریک سٹوٹ کے ساتھ ابھی اس سے کٹ کریس کریئیٹ کی ہے اور بلک جو کورنر کریئیٹ کی ہے میں نے اس کو اس کے ساتھ بہلکل مرچ کر دیا فنگر سے اور ہم ہائی لائٹر لگا رہے ہیں فنگر سے یہ میں نے کاشی کے پیلٹ میں سے لیا ہے اور یہ میں نے اپلائی کی ہے 3D لیشز ایس ٹی کے گلو کے ساتھ اور یہ میرا تقریباً آئیز کا آلموسٹ میک اپ جو ہے وہ ڈن ہے اچھا آپ لوگوں سے مجھے ایک اور بات کرنی ہے دیکھیں بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں بہت نیگٹیف یعنی بہت زیادہ نا کہنا چاہیے کہ حاسدین لوگ آگئے ہیں جو کہ حسد کرتے ہیں ان میں خود تو کوئی ایبیلیٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں تو وہ اب سب چینلز پہ جو لوگ چینل پہ جن کے چینلز جو ہے وہ کامیاب ہیں اور جو کامیابی کی سیڈیو پہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے چینلز پہ جا کے اتنے گندے گندے کمنٹس کرتے ہیں ایسے خدرناک لوگوں سے بہت ایوائٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ حاسدین ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے ترقی کرے اور میں ان کی قدر کرتی ہوں جو مہنتی لوگ ہیں محنت کریں اپنے بلبوتے پہ محنت کریں نہ کہ کسی کے گندے پہ آپ رکھ کے تیر چلائیں تو کائنڈلی آپ جو بھی ہیں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو دیکھنی بھی ہوتی ہیں ہماری ویڈیوز دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اب کونسی ویڈیو اپلوڈ کی ہے دیکھنی بھی ضروری ہے ہماری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طریقے سے کمنٹ کر کے غلط غلط ورڈز یوز کرتے ہیں اور نیگٹیو باتیں کرتے ہیں تو اللہ ہی بچائے ایسے لوگوں سے اللہ تعالی حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھے اور بس مجھے آپ لوگوں سے یہی بات کرنی تھی انشاءاللہ میں آئیس کیا میکب آپ لوگوں کے لئے لے کے آتی رہوں گی اور ایک میں پاس بہت زبردست تھا یہ مسکارہ آیا ہے شاپریل کا جو کہ ڈبل سٹائل ہے یعنی ڈبل ہینڈ ہے یعنی آپ اس کو اوپر کی آئی لیش پہ الگ سے یوز کر سکتے ہیں اور لور لیش پہ الگ سے تو انشاءاللہ کلاس میں میں اس کی پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گی اور سب کو سکھاؤں گی اللہ حافظ اللہ حافظ